السلام علیکم و رحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے بچوں میت کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے سہید سلامت ہوں گے ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ایک نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں تو تھوڑا ریکیپچولیٹ کرتے ہیں لاسٹ کے ویڈیو میں میں آپ کو پڑھایا تھا بادوں کی اقسام کس طرح کے این طرح طرح کے پودجوں ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ پودے جو ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں چاہے ہم اس دشاہ میں دیکھیں ان کی ساکت جو ہوتی ہے ان کا حیت جو ہوتی ہے ان کا رنگ و آہنگ جو ہوتا ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے پودے جو ہیں مختلف ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنی خوبیوں کی بنیاد ان کی پودوں کو ہم اپنی خوبیوں کی بنیاد پہ انیلائز کر سکتے ہیں یا پھر ان کو تقسیم کر سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرنے کی آئینے کی اگر ہم سمجھنے چاہیں پودوں کو تو ہم انہیں اپنی خوبیوں کی دوسرے سے پرک سکتے ہیں بہت چاند سکتے ہیں تو آپ آج ہاں یہ پیج نمبر ہے ہمارا بہت سٹھ سکسٹی ٹو تو آج کا ہمارا جو موسو ہے وہ ہے آلودگی تو تھوڑا بہت بتا دیتے ہیں ہم آلوکی کے بارے میں اس کے بعد ہم لسن کو سبق کو شروع کریں گے پڑھ لیں گے تو ہم جب بھی اپنے ارد گرد یا پھر آس پاس نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس جو ماحول ہیں تو اس میں ترہ ترہ کی یا پھر قسم قسم کی آلودگی جو ہے نظر آ جاتی ہے جیسے ہم کسی گلی کوچے میں جائیں چاہے گاؤں ہو یا بازار وہاں پہ کوڑا کرکٹ کے دیر جو ہے دکھائی دیتے ہیں ہمیں بازار میں جائیں تو وہاں پہ کوڑا کرکٹ جو ہے ہر جگہ پہ ہر دشاہ میں پھر ہر گلی کی نکڑ پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور گلی کوچے جو ہیں یہ کوڑی کرکٹ سے بڑے پڑے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اب یہ کسافت یعنی یہ ناپاکی یہ گندگی جو ہے کیا آپ کا دیان کبھی اس جانب گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوگا ہمیں ترہ ترہ کی بیماریاں جو ہے ان میں مبتلا ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بازار میں گلی کوچوں میں کہیں پہ کوڑا کرکٹ جمع ہیں اب کوڑے کرکٹ جہاں پہ جمع ہوتا ہے تو مکھیاں تو اس پہ بیٹھی جاتی ہیں اب یہی مکھی جو ہے اٹھتی ہے اسی گندے چیز سے اسی گندے کوڑے کرکٹ سے اور بیٹھ جاتی ہے کسی فل والی یا پھر کسی سبزی والی یا پھر کسی گوشت بیجنے والے کی اس مطلب گوشت پہ بیٹھ جاتے ہیں جب یہی گوشت یا یہی سبزی یہی فل ہم لوگ کھاتے ہیں اور جب یہ گندی مکھی اس پہ بیٹھ گئی اب ہم نے کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بھینا دوئے ہم نے کھایا یا پھر اس کو اچنا بھائی نہیں کیا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا تو نتیجے کے طور پر گہر ارادی طور پر بیماری ہماری جیسے میں داکھل ہو سکتی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس جانب توجہ دینی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے گہر ارادی طور پر یہ چیز بھی دیکھی ہوگی جب ہم سڑک پہ چلتے ہیں چاہے ہم بازار جا رہے ہوں چاہے ہم اسکول جا رہے ہوں تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے موٹر گاڑیاں جو ہے یہ دعاں اگلتی اگلتی دھوڑ رہی ہوتی ہیں تو ٹھیک اسی طرح سے کار کھانے جو ہے فیکٹریہ جو ہے وہاں سے بھی دعاں جو ہے کھاریج ہو جاتا ہے اور یہی دعاں یعنی کہ آلودہ دعاں جو ہے شفاف آکسیجن کے ساتھ مل جاتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے مشینیں جو ہے کار کھانے جو ہیں اور لاؤڈ سپی کر وہاں سے یعنی کہ اونچے آواز میں جب آوازیں جو ہے شور جو ہے وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ انسانی ذہن کو جھنجھوڑ کے رہ دیتا ہے یا پھر بہتے ہوئے دریاؤں میں صاف اور شفاف پانی کے بدلے میلا اور بدبودھار پانی ملتا ہے کیوں ہم کیا کرتے ہیں جب ہم گھر میں باتروں بناتے ہیں یا پھر اسی باتروں سے یا پھر گندہ پانی جو ہے ہماری گھر میں ہوتا ہے یا پھر کوڑا کرکڑ جو ہوتا ہے ہمیں اگر کہیں پہ بھی جگہ نہ ملی تو ہم کیا کرتے ہیں سیدھا یہ فینک دیتے ہیں کس میں پانی میں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اب یہ جب ہم نے یہ کوڑا کرکڑ پانی میں فینکا تو آگے پیچھے کوئی ہوگا جو اس پانی کو استعمال کرتا ہوگا جب اس نے استعمال کیا اس پانی کو یا پھر ہم ہائیوانات جو ہیں وہ اس سے پیتے ہیں چاہے دریاؤں میں ہم دیکھ لیں تو جب اس پانی کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں انسان جو اس پانی کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر جی طرح سے کارکھانوں سے نکلنے والا جو فضلہ ہوتا ہے وہ بھی سیدھا کہاں فینکتے ہیں ہم اسی پانی میں اب یہی پانی جو ہے کل ہماری کھیتوں کو سہراب کرتا ہے تو اس سے ہماری فصل کی جو صحت ہے اس پہ بھی اس چیز کی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح سے جو کیمیاوی مادے جو ہیں جو کارکھانوں سے نکلتے ہیں وہ اور زیادہ خدرناک ہوتے ہیں یعنی پانی میں رہنے والی قدرتی مخلوق یعنی کہ خودہ تعالیٰ کی پیدا کرتا مخلوق جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو انسان نے بنایا ہے اسی طرح سے یعنی کہ پوری کائنات جو ہے اس کے خالے کون ہے تقلی کی کار کون ہے اللہ تعالیٰ اس نے انسان کو پیدا کیا اس نے جنہوں کی دنیا بھی آواد کی یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتے رہتے ہیں کائنات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ پذیر ہوئے ہیں وجود ہے اس پوری کائنات کا اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشمار نعمتیں جو دیئے ہیں انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت جو ہے وہ پانی ہے انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت جو ہے وہ ہوا ہے اب اندازہ کیجئے اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا تو ہم کیسے نہائیں گے ہم کیسے سکور جانے سے پہلے نہائیں گے اسی طرح سے اگر ہمیں پیاس کی ضرورت ہو تو ہم کس سے یہ پیاس بجھائیں گے تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیں اپنے محول کو بلکل بھی گندہ نہیں کرنا چاہیے آمدہ نہیں کرنا چاہیے پانی پینے اور کھانے یعنی کہ جب یہی پانی جو ہے جو دریاؤں میں ہے یا پھر ندی نہروں میں جاری ہے تو اب اسی پانی میں ہم کھوڑا کر کر گندگی یا کارکھانوں سے نکلنے والا فضلہ جو ہے اسی پہ پھینکتے ہیں اب کیا یہ پانی اس سے مقابل استعمال رہے گا بلکل بھی نہیں رہے گا انسان تو انسان ہیوان بھی اسے استعمال کرنے سے کت رہیں گے اور ہاں اگر ہم نے کھانا پکانا ہو اگر ہم نے مہات دونے ہو اگر ہم نے نہانا ہو تو کیا ہم اس پانی کو استعمال کریں گے نہیں لیکن جب ہم اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے یہ ہم سوچ لیتے ہیں جب ہم گندگی اس پانی میں ڈالتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی سوچنا چاہیے یہ ہے کہ آخر یہی پانی میں استعمال کروں گا یا میں نہیں میرا کوئی بائی میرا کوئی ہمسایا اس پانی کو استعمال کرے گا اب اس کی صحت پر منفی اثرات پڑیں گے پانی جو ہے انترکی نیامت ہے مجھے اس کی قدر کر رہی ہے ہے نا ہاں تو جب ہم اس بات پر گوھر کریں تو ہمارا ماحول جو ہے گندہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اسی طرح سے کیڑے مار دوایاں جو ہے جو ہم اپنی فصلوں میں اپنی کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں تاکہ وہاں جو جراسیم ہوتے ہیں وہ مر جائے یعنی وہ ہماری فصل کو کسی قسم کا نقصہ نہیں پہنچائیں ہم نے کیڑے مار دوایی کیا سپری کش یعنی اس کا سپری کیا اپنی کھیتوں میں جب ہم نے اس کو چھڑکا اپنی کھیتوں میں تو اب سہلاب آ جاتا ہے یا برسات کا پانی برسات کی بارشیں برستی ہیں دیز دھاروالی برشیں برستی ہیں اب بارشیں جب برستی ہیں یا سہلاب جب آتا ہے تو سیلاب کے پانی یا پھر بھارش کے پانی جب اس پہ گھتوں میں جو ہے جب گرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہی پانی ندی نہروں سے ہوتے ہوئی سمندر میں جاتا ہے تو اب یہ زہر جو ہے اپنے ساتھ لاتا ہے اب یہی زہر کس کے ساتھ ملتا ہے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہاں پہ مخلوق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جیسے محچلیاں ہیں وہ مر جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے انسان جو ہے ایک انمول انمول کہتے ہیں کسی قیمتی چیز کو کسی نایاب چیز کو تو اگر ہم نے چھڑکا یہ ریمار دوائی اپنی کھیتوں میں بھارش پڑ گئی برسات آ گیا اس کو دوائی کا اپنے ساتھ لے گیا اس پانی نے برسات کی پانی تو کہاں آ گیا یہ دوائی اس میں دریا میں دریا کے پانی میں اب دریا میں جو پلنی والی مخلوق ہوتے ہیں جیسے اہم ایک مخلوق ہے کیا مخلی تو اب یہی مخلی جو ہے اس ناکو سے مر جاتی ہے اور ہم ایک انمول گزہ سے محروم ہو جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ دریا کے کنارے جو بسنے والی بستیاں ہوتی ہیں افراد جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس پانی کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ مجبور ہیں ان کے پاس پانی ہے نہیں اب یہی پانی استعمال کرنے کے بعد وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبدلہ ہو جاتے ہیں تو تھوڑا ریکیپسلیٹ کر لیتے ہیں ہم اس چیز کو ماحول جو ہے ہم اپنے گرد و پیش کو کہتے ہیں جنجوڑنا جیسے مشکل الفاظ کے معنی جو میں آپ کے لئے میں نے یہاں پہ لکھے ہیں تو بتا دیتا ہوں جنجوڑنا ہلانا کو کہتے ہیں خدرت مخلوق یعنی اللہ تلقی خدرت مخلوق جو ہے اسے کہتے ہیں گلا ہوا کہتے ہیں ہم ملے ہوئے کو انمول نایاب کسی چیز کو قیمتی کسی چیز کو محروم کہتے ہیں نا امید کو اشرف المخلوقات تو یہ اہم ناکب ہے کس کے لئے انسان اشرف یعنی شرف کسنا مخلوق تمام مخلوق جس سے شرفیت ہو وہ کون ہے انسان تو یعنی کہ ساری چیزوں سے آپ سب سارے مخلوقات مخلوقات سے آپ سب اسی طرح سے تو اسی قصافت ناپاکی کو کہتے ہیں قسم قسم کی ہم ترہ ترہ کو کہتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں پھر حال اتنا ہی تو نیکسٹ ویڈیو اب نیا آنے والے ویڈیو چاہے اس میں اور زیادہ انفارمیشن اور زیادہ جانکاری آپ کے لئے لے آئیں گے تب تک کے لئے آپ سے بدائی چاہیں گے فی امان اللہ اللہ نکھے با السلام علیکم و رحمت اللہ